سب کا موسکانی شیر اور چلاگ لومری ایک دفعہ کی بات ہے ایک جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے وہ وہاں پہ کافی برسوں سے رہ رہے تھے وہ بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے وہ وہاں کھانا کھاتے اور بہت خوشی کے ساتھ رہتے تھے ایک دن وہ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سونے پیچھے سے ایک شیر کی آواز آئی شیر نے کہا کہ میں ساتھ والے جنگل سے آیا ہوں وہاں پہ مجھے شکار کم پر رہا تھا کہ مجھے یہاں نہ پڑا اب میں روز یہی پہ شکار کروں گا اور یہی پہ رہوں گا میں تم سب کا بادشاہ ہوں یہ سب کچھ کہہ کے شیر وہاں سے چلا گیا پر باقی سب جانور بہت پریشان ہو گئے اس کے بعد ایک ایک کر کے شیر روز ایک جانور کا شکار کرتا کبھی گھورا تو کبھی کسی ہیرن کی قربانی چرہتا ایک دن شیر نے جنگل کے سب جانوروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اس نے بولا کہ اب سے میں شکار نہیں کروں گا اب سے تم میں تم سب لوگ ایک دوسرے سے بات کرو گے اور ایک جانور روز مجھے میری گفا کے باہر بیجا کرو گے جس کو میں کھاؤں گا اور اپنا پیٹ پالوں گا یہ بات سن کے سب جانور بہت پریشان ہوئے کہ اب کون سا جانور جائے گا سب نے فیصلہ کیا کہ وہ آج گدے کو بیجیں گے گدہ تو بہت دکھی تھا لیکن پھر بھی وہ شیر کی غار کی طرف چلتا گیا گدہ آہرکار شیر کی غار کی طرف چلا ہی گیا وہ وہاں پہنچا تو شیر نے کہا تم اتنا لیٹ کیوں آئے ہو گدہ کافی اداس تھا وہ شیر کے گار کے اندر چلا گیا شیر نے گدے کو مزے سے کھایا اور آرام سے گہری نیند میں جا کے سو گیا اب جنگل میں بہت کم جانور بچے تھے شیر ایک ایک کر کے سب جانور کو کھا چکا تھا ایک دن سب لوگ بیٹھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب اگلا جانور کون جائے گا لومری اٹھی اور بولی کہ تم سب فکر نہ کرو میں جاؤں گی شیر کی غار کے پاس یہ سب کہہ کے لومری شیر کی غار کی طرف چل پڑی آہرکار کچھ وقت کے بعد وہ شیر کی غار کے سامنے آکے کھڑی ہوئی لومری نے شیر کو جھک کے کہا سلام میرے آقا شیر نے کہا تم اتنی لیٹ کیوں آئی ہو اور صرف اکیلی تم ہی کیوں آئی ہو میرا تو پیٹ تم نے کھا کے نہیں بڑھے گا لومری نے کہا آقا مجھے سب جانوروں نے مل کے بھیجا ہے میرے ساتھ اور بھی جانور تھے پر وہ سب جانوروں کو تو دوسرا شیر کھا گیا شیر یہ بات سن کے کافی حیران ہوا اس نے کہا جنگل میں تو صرف ایک ہی شیر ہے وہ ہوں میں پر لومری نے کہا نہیں آقا یہاں پہ ایک اور شیر ہے وہ شیر بھی آپ کی طرح دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے اس نے بولا ہے کہ اب سے سب شکار وہ کرے گا اور وہ ہی ہمارا راجہ ہے شیر نے لومری کو کہا کہ تم مجھے وہ دوسرے شیر کے پاس لے کے جاؤ لومری نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے پاس لے چلتی ہوں یہ کہہ کہ لومری شیر کو دوسرے شیر کے پاس لے چلتی ہے لومری شیر کو ایک کووے کے پاس لا کے کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پہ ہی وہ دوسرا شیر رہتا ہے شیر یہ سن کے کافی حیران ہوا اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا شیر کون ہے یہ کہہ کے شیر آگے بڑھا اور وہ کووے کے پاس جا کے کھڑا ہوا اس نے کووے میں دیکھ کے دھارنا شروع کیا اور اسی طرح سے بددو شیر نے کووے میں آہر چلانگ لگا ہی دی تو پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ عقل کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں